سر جب بات چلی ہی ہے character development پہ تو ایک question میرے ذہن میں آیا ہے although وہ اس topic سے ہٹکے ہے لیکن وہ چیز مجھے بجبور ضرور کر رہی ہے ویسے تو سر آپ نے جو لکھا وہ کمال کا لکھا اور ہر character جو ہے چھا گیا لیکن سر وارس کا جو چودری حشمت تھا سر اس کا character کیسے develop کیا کیا گزری لکھنے والے پہ کیا گزری سر یہ میری curiosity ہے اچھا بات یہ ہے اس character کے پیچھے اگر آپ غور کریں تو ایک سب continent کا جو پانچ چھ سو سال کا ایک feudal system تھا کیونکہ یہاں مسلمان جب آئے تو وہ بطور ایک conqueror کہلو یا kings کی آئے تو ان کے دو طبقے تھے جو شاہی دربار سے قریب تھے وہ feudal اس میں چلے گئے ان کے پاس زمینیں آگئیں گاؤں آگئیں جائزادیں آگئیں اور باقی نیچلی سطح کے لوگ رہے تو یہ جو طبقہ تھا اسی طبقے نے انگریز کو سب سے پہلے welcome کہا اور ساری اپنی پرانی یادیں ایک دم بھول گئے وہ اور پھر پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے اپنا جو کہنا چاہیے اپنا اپنا دکھانے کی اپنا بنوانے کی بہت کوشش کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں تو میں نے جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو وہ عمر بھی ایسی ہوتی ہے آدمی اس وقت جو شیلہ اور بہت ہوتا ہے پھر نیا نیا ہم نے رشین لیٹرچر پاکستان میں پڑھنا شروع کیا تھا تو کچھ اس کو دیکھ کر کچھ اپنے ارزگیر جو جنوریورسٹی میں ہمارے پیوڈر لارڈ کے بچے ہوتے تھے اور کچھ تاریخ کے مطالعے نے تو ان ساری چیزوں سے مل جل کر وہ کریکٹر جو ہے وہ بنا تھا اور کیونکہ وہ اس کو میں نے کوشش کی تھی ایز ای ہیومن بینگ دیکھنے کی نہ میں نے اس کو ویلن بنایا ہے نہ میں نے اس کو ہیرو بنایا ہے اس کے اندر ایک خاص طرح کی شیورلی تھی چنانچہ میں نے اس کو جو انڈ اس کا کیا وہ ایک شیورلس آدمی کا تھا اگرچہ وہ برا آدمی تھا لوگوں کے خلاف تھا لیکن ایز ای ہیومن بینگ اس کی جو اپنی کوالیٹی تھی کہ وہ جس وہ جس چیز کو غلط ہم سمجھتے ہیں مگر وہ صحیح سمجھتا تھا اگر وہ صحیح سمجھتا تھا تو اس نے اس کے کمٹ کیا ہے چاہے دنیا اس کو کس طرح سے بھی دیکھیں تو اس طرح یہ اس کریکٹر کے اندر جو ایک رومینس آ گیا یعنی ویلن کے اندر جو ایک کشش آ جاتی ہے کہ وہ آپ کو بیعک وقت ڈھراتا بھی ہے اور اپنی طرف اٹریکش بھی کرتا ہے اپنی شخصیت کے جادو سے تو خالباً یہی وجہ تھی کہ وہ لوگوں کو اتنا پسند آیا پھر کمال کیا محبوب عالم نے کہ اس نے اس کو پورٹرے ایسا کیا کہ وہ سبحان اللہ جو جواتیں میرے بھی ذہن میں نہیں تھی وہ بھی اس نے پورٹرے کر کے دکھا